ہمیں دو ایکزیمپلز ڈسکس کرنی ہے ملٹی سیلولر آرگنیزمز بیٹے ہم نے کس کو کہا تھا ایسے جاندار جو مشتمل ہوتے ہیں ملینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز پہ ان کے اندر ایک پروپر آرگنائزڈ ٹیشو لیول مجود ہوتا ہے آرگن آرگن سسٹم لیول مجود ہوتا ہے اور وہ انڈیویجیلز ہوتے ہیں اب دو ایکزیمپلز اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ہم لیں گے بیٹے پلانٹس میں سے that is مسترڈ پلانٹ اب مسترڈ پلانٹ نام سنا ہوا ہے آپ نے اس کو ہم سرسوں کا پودھا اگر اس کا ہم سائنٹیفک نیم دیکھیں تو اس کو نام دیا جاتا ہے بریسی کا کمپیسٹریس اب یہ جو بریسی کا کمپیسٹریس ہے بیٹے یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے ہم آنے والے چیپٹرز کے اندر دیکھیں گے کہ how we name the living organism ان کو خاص نام دیے جاتے ہیں جن کو ہم سائنٹیفک نیمز کا نام دیتے ہیں اور یہ جو ہے سرسوں کا پودھا یا مسترڈ پلانٹ اس کا سائنٹیفک نیم جو ہے وہ بریسی کا کمپیسٹریس ہے اب بیٹے یہ جو سرسوں کا پودھا ہے یہ سردیوں کے شروع میں بھویا جاتا ہے سردیوں کے شروع سے براد ساگ کب آتا ہے وہ سردیوں کے شروع میں یا درمیان میں کر کے آپ کو حاصل ہوتا ہے بویا کب جاتا ہے سردیوں کے شروع میں اب یہ تیار کب تک ہو جاتا ہے سردیوں کے آخر تک اس کی فصل تیار ہو چکی ہوتی ہے بعد میں تو نہیں ساگ بلتا سردیوں کے بعد ختم وہ ہی ہوتا ہے جو فریج میں بڑا ہوتا ہے فصلوں سے تو ختم ہو چکا ہوتا ہے اب بیٹے اب اس کے جو ہمارے پلانٹ باڈی ہوتی ہے لانٹ باڈی کو ہم ویجیٹیبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جو اس کے سیڈز ہوتے ہیں سرسوں کا تیل ان کے بیٹ سے سرسوں کا اوائل نکالنا جاتا ہے سرسوں کا اوائل جو ہے اب بیٹے یہ جو ہمارا بریسی کا کمپیسٹریس ہے اس کو اگر ہم باڈی کو ڈیوائیڈ کریں پلانٹ باڈی کو ڈیوائیڈ کریں تو دو حصوں میں ہم اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک حصہ اس کا کہلاتا ہے ویجیٹیٹیو آرگنز یا ویجیٹیٹیو پارٹ اور دوسرا حصہ اس کا کہلاتا ہے ریپروڈکٹیو پارٹس اب بیٹے فار اگزیمپل یہ ہمارے پاس ایک پودہ ہے اب اس کے اوپر پتے بھی موجود ہیں اس کی برانچیز بھی موجود ہیں اور اس کے آپ کہلو روٹس بھی موجود ہیں سٹیم بھی موجود ہیں اور اس کے اوپر اس کے فلارز جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اب بیٹے یہ جو اس کی روٹس ہیں اور اس کی شوٹس اس کا سٹیم اس کے لیوز ان کو اب کیا کہتے ہیں کیا کیا شامل ہے اس میں روٹس شورس سٹیم شورس مین برانچیز ہیں اس کی سٹیم مین تنہ ہے اس کا لیوز مین پتے ہیں اس کے روٹس مین جڑے ہیں ان کی جبکہ یہ والا جو فلار ہے اس کا that is ری پروڈکٹیو آرگن فلار کیا ہے اس کا ری پروڈکٹیو آرگن اچھا دی اب یہ ری پروڈکٹیو آرگن کیوں ہیں because they take part in sexual reproduction of plant ان میں male اور female gametes موجود ہوتے ہیں یہ sexual reproduction میں حصہ لیتے ہیں اور plant کی عبادی بڑھانے میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ reproductive آرگن next ہم دیکھتے ہیں multi cellular organization کی example that is frog 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 جو ہے اس کو بھی scientific name دیا جاتا ہے rana tigraina اب یہ اس کا scientific name اب frog جو ہے یہ بھی multi cellular organization کا حصہ ہے اب اس کی body جو ہے contains organ and organ systems اس کے اندر کیا موجود ہیں organ and organ systems اب یہ جو organs ہیں بیٹے جیسے ہم نے level of organization میں discuss کیا تھا کہ ہم چھوٹے سے بڑے unit کی طرف چلتے ہیں sub atomic atomic molecular organally cell tissue اب اس میں وہ سارے levels پائے جاتے ہیں اس میں مختلف tissues آپس میں ملتے ہیں they form organs organs آپس میں ملتے ہیں they form organ systems تو اس کے اندر developed systems موجود ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ لو کہ اس کے اندر nervous system موجود ہے nervous system کی وجہ سے اس میں احساسات موجود ہیں پیغام یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی plant body کے اندر اپنی body کے اندر بھیجتا ہے اس کے اندر circulatory system موجود ہے اس کے اندر urinary system موجود ہے اس کے اوپر skin موجود ہے اب یہ سارے organ systems آپ اس میں مل کر ایک individual منا رہے ہیں جس کو ہم بیٹے کیا نام دے دیتے ہیں frog organs are made up of specific tissues epithelial glandular muscular nervous some organ and organ systems of frog have been discussed in the next unit in which we will see